اللہ صاحب کشمیری دمت برکاتہم والعالیہ رکھنے مجلس شورتہ علم دعوان سے حضرت تشریف لائے ورثار خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ماللہ نحیب بعدہ وعلا آلہ وصحبہ ومن طبیعہ امہ بارہ تغفر جل وافروز راید ومائے کرام اور معزز حضرین یہ بڑی بشترینی باق ہے کہ ہفتروزہ الجمیعت کا خصوصی شمارہ آج اجراح ہو رہا ہے جو حضرت امیر الہند صاحب معامل موثمی موستائل حدیث دالوں جوبن مخدومن حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات اور خدمات سے متعلق منصور ہے حضرت شیخ الہدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ اقائبر کے تذکری کے بارے میں ہے اس کو شروعی انہوں نے یہ جملے سے فرمایا ہے آپ نے لکھا ہے کہ سیدو طائفہ حضرت جنید بہدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکایات قدوب کا لشکر ہے تو آپ سے سوال کیا گیا ہے کیا آپ کے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے تو آپ نے جواب دیا ہاں قرآن پاک کی آیت وَكُلَّنْ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَاءِ رُسُدْ مَا نُسَبِّتْ بِهِ فُعَلَكَ الحمدللہ یہ طبقہ وہ ہے جن کو اللہ پاک نے اس زمانے میں دین کی حفاظت اور اشاعت اور قدام کے خارمان میں اپنے فضل کرم سے شائع فرمایا ہے اور ہماری سینے کے اندر دل ہے جو لوہے اور پتھر کا نہیں ہے کام کرتے ہوئے مسائل آتے ہیں دل پر چوٹے پڑھتی ہیں کبھی جذبات اُبھرتے ہیں کبھی جذبات دب جاتے ہیں تو ایسے وقت میں مہا نُسَبِّت بھی فعادق کی ہم سب کو ضرورت رہتی ہے تو ہم مبارک بات دینا چاہتے ہیں جمعہ علمائی ہند کے ذمہ داروں کو جنہوں نے یہ فکر فرمایا کہ حضرت خاری صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے قلو العظم صاحب عظیمت شخصیت کے تذکرے کو مختصر وقت میں مرتب فرمایا اور انتظار کی یہ میڑیاں آج ختم ہو رہی ہیں تفصیل انشاءاللہ ہمیں اس شمارے میں مل جائے گی جس سے ہم اپنے لئے راہی متین کرنے میں سہولت محسوس کریں گے میں پھر مبارک بات دیتا ہوں اس سارے قافلے کو جنہوں نے اس سلسلے میں بہت جلدی سے نسالے کو اور شمارے کو مرتب فرما کر منظر عام پر علانی کی کوشش کی اس کے نتیجے میں آج یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے میں صرف حضرت خاری صاحب کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو عجیب ہم نے پائی کہ حضرت خاری صاحب انتہائی منکسر المزاج اور توازے توازوں کے عامل شخصیت دے ایسی حالات میں انسان بہت دفعہ کبھی مدانت کبھی نرمی کبھی مسئلہ پسندی سے کام لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت خاری صاحب کی اصول پسندی دونوں چیزوں کو ملا کر جو حسین امتزاج پیدا کرتی تھی ایسا نمونہ ملنا مشکل ہے اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ